اسلام اکم امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج میں بنانے جا رہی ہوں سرکا چکن روست جو کہ بہت یمی بہت ٹیسٹی اور بہت سمپل انگریڈینٹ کے ساتھ بنتا ہے بہت کم انگریڈینٹ کے ساتھ بنتا ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ ٹرائے کریں گے تو انچانل آپ کو بہت پسند آئے گا تو میں آپ کو آج سرکا چکن روست بنانا سکھاؤں گی آپ کو میں پہلے انگریڈینٹس بتا دیتی ہوں بہت کم انگریڈینٹس جو ہیں وہ اس کے اندر جاتے ہیں سب سے پہلے میرے پاس یہ چکن ہے یہ ڈیڑھ کلو کے قریب چکن ہے اس میں جو سپائسز جا رہے ہیں یہ میرے پاس سرکا ہے ایک کپ اور اس کے بعد جو سپائسز ہیں میرے پاس نمک ہے دو چمچ حلدی ہے دو چمچ اور کٹیوی لال میرچ ہے دو چمچ بس یہ تین سپائسز اس کے اندر جاتے ہیں سارا کمال سرکے کا ہوتا ہے کیونکہ سرکے کی وجہ سے اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ انہینس ہوتا ہے تو انشاءاللہ یہ بہت مزے کا بنے گا آپ لازمی ٹرائے کیجئے گا بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ اور سب لوگ بہت شوک سے جو ہے وہ مزے سے کھائیں گے کیونکہ اس میں سپائسز کم ہوتے ہیں بچے بوڑے سارے شوک سے کھا لیں گے ویسے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم روست بناتے ہیں اس میں سپائسز زیادہ ہوتے ہیں بہت سپائسی ہوتا ہے تو وہ زیادہ لوگ نہیں کھا پاتے میں نے اس کے اندر سرکہ بھی ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد نمک بھی ایڈ کر دیا ہے حلدی بھی ایڈ کر دیا ہے اور کٹیوی لال مرچ بھی ایڈ کر دیا ہے تو اب میں ان کو اچھے طریقے سے مکس کروں گی ساتھ ہی میں اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کروں گی ییلو جو ہوتا ہے نا کلر وہ ایڈ کروں گی تاکہ اس کا کلر تھوڑا برائٹ ہو جائے سرکے سے اس کا جو ٹیسٹ ہے بہت اچھا آتا ہے اور حلدی سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے آپ سپائسیز کم یا زیادہ اپنی مرضی کے مطابق کر سکتے ہیں آپ کو زیادہ سپائسی کھانا ہے تو آپ مرچوں کا استعمال زیادہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو لائٹ کھانا ہے تو آپ تھوڑا لائٹ رکھ لیں میں نے لائٹ ہی رکھا ہے اور سرکہ یہ ہے کہ میں نے ایک پورا کپ جو چائے والا کپ ہوتا ہے میں نے اس کے اندر ڈالا ہے ڈیڑھ کلو چکن تھا آپ اگر کلو چکن ہے تو اس میں آدھا کپ ڈالیں اگر آدھا کلو چکن ہے تو اس میں تھوڑا سا اور کم کر دیں یعنی کہ کونٹیٹی آپ نے خود اپنے ہی ساپ سے دیکھنی ہے ابھی میں اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر رہی ہوں اور اس کو میں میرینیٹ کر کے جو ہوا آدھا گھنٹہ رکھ دوں گی فریج میں اس کے بعد ہم پکائیں گے اور پکانے کا طریقہ بھی بلکل سمپل ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ بنائیں گے تو آپ کو بہت ایزی لگے گا یہ یہ میں نے اس کے اندر فوڈ کلر ایڈ کر دی اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا کلر کتنا برائیڈ ہو گیا ہے یہ دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست اور برائیڈ سا ہو گیا ہے میں نے تھوڑا کم ڈالا ہے آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں آدھا گھنٹہ میں نے اس کو فریج میں رکھا تھا ابھی میں نے اس کو نکال لیا ہے اور میں نے اس کو کڑائی کے اندر ڈال دیا اور آپ دیکھ لیں یہ اس کے نیچے پانی ہے یہ سرکہ ہے جو میں نے اس کے اندر ایڈ کیا تھا اور اسی سرکے میں ہم نے اس کو پکانا ہے ہلکی آنچ پر آدھا گھنٹے میں یہ تیار ہو جاتا ہے میں نے فلیم آن کر دی ہے اور میں نے اس کو جو ہے وہ اب میں نکس کر رہی ہوں تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے اور اس کو میں دم پر رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ تک بلکل لو فلیم پر اور جب یہ تھوڑا سا گل جائے گا اس میں تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کروں گی بہت زیادہ نہیں کیونکہ یہ چکن ہے اور چکن جلدی گال جاتا ہے اور جب سرکہ ہم اس میں ڈالتے ہیں تو پھر یہ اور زیادہ جلدی گلتا ہے تو میں تھوڑا سا پانی اس کے اندر ایڈ کروں گی اور اس کو دم پر رکھ دوں گی پھر جب ہم دیکھیں گے کہ یہ تھوڑا سا گل چکا ہے تو ہم فلیم زیادہ کر دیں گے اور صحیح سے اس کو گلانے کے بعد آپ باقی پروسیس دیکھیں کہ میں کیسے اس کو پکاتی ہوں تو ابھی میں نے اس کو مکس کیا ہے اور یہ دیکھیں میں نے بلکل معمولی سا پانی اس کے اندر ایڈ کیا کیونکہ اس کے اندر پہلے بھی کافی پانی ہے وہ جو سرکہ میں نے اس کے اندر ایک کپ ایڈ کیا ہے تو ابھی میں اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ کتنا سا گل ہے اچھا جی دس منٹ ہو چکے ہیں اور میں نے اس کو ڈھکن کو اٹھایا ہے اور ابھی میں دوبارہ مکس کر رہی ہوں ابھی آپ دیکھیں کتنا زیادہ پانی اس کے اندر ہو گیا ہے کیونکہ پریج میں جب ہم رکھتے ہیں اس کو تو پھر یہ کافی زیادہ پانی چھوڑ دیتا ہے تو ابھی میں نے فلیم کو تھوڑا سا زیادہ کیا تھا کیونکہ ابھی چکن بہت زیادہ گلہ نہیں ہے تو میں نے تھوڑی زیادہ کر دیا فلیم تاکہ پانی جلدی ہشک ہو جائے اور تقریباً دس منٹ تک میں نے ایسے ہی رکھا تھا ابھی میں نے فلیم ذرا اور زیادہ کر دیا کیونکہ دس منٹ مزید گزر چکے تھے تو میں نے تقریباً چکن ہمارا گل چکا تھا اب میں نے کیا کیا ہے اس کے اندر دو چمچ گھی ایڈ کیا ہے اور اس گھی کے اندر ہم اس کو پکائیں گے آپ پکانے کا پروسیس کیا ہے کہ آپ نے بس بھوننا اس کو اور نمک میرچ آپ چیک کر لیں اگر کم ہے تو تھوڑی زیادہ آپ ڈال سکتے ہیں نمک میرچ اگر آپ کو کم لگ رہی ہے تو وہ بھی آپ ایکسٹر آئیڈ کر سکتے ہیں اور اس گھی میں ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اگر آپ بہت زیادہ اس کو ڈارک کلر دینا چاہتے ہیں تو ڈارک بھی دے سکتے ہیں لائٹ رکھنا چاہتے ہیں تو لائٹ بھی رکھ سکتے ہیں میں نے بہت زیادہ اس کو ڈارک کلر نہیں دیا تھا تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا سارا ہماری تیار ہے بہت جمعی بہت ٹیسٹی بنتا ہے یہ لازمی ٹرائی کیجئے گا ریسپی کیسے لگیا آپ کو مجھے لازمی کمیٹس میں بتائی گا اور میری ویڈیو کو لائک کرنا مت بولے گا اور جن لوگوں نے میرے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا لازمی میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو سو مچ اللہ حافظ